ٹک ٹوک کی جو پیرنٹ کمپنی ہے بائٹ ڈانس وہ چائنہ کی ہے اور یو ایس کے اندر اس چیز کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ہمارے جو ڈیٹا ہے جو ون سیونٹی ملین یوزرز ہیں یو ایسے کے اندر جو کہ ٹک ٹوک یوز کرتے ہیں ان سب کا جو ڈیٹا ہے وہ بائٹ ڈانس لیگ کرتا ہے یعنی کہ بائٹ ڈانس کے پاس جاتا ہے چائنہ اس انفرمیشن کو یوز کر رہا ہے تو اس لیے اس کو بین کرنے کی ریکویسٹ کی گئی تھی جس کے اوپر اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہوئی اور ووٹنگ میں 65 جو ووٹس تھے وہ ٹک ٹوک کو بین نہ کرنے حق کے حق میں تھے اور 352 جو ووٹس تھے وہ ٹک ٹوک کو بین کرنے کے حق میں تھے تو اس ٹائم جو ووٹنگ کی حساب سے ہے وہ تو بین کی طرف جا رہا ہے لیکن جو فائنل ڈیسیجن ہے ابھی سینٹ میں فارورڈ ہو چکا ہے تو وہاں پر اگر سگنیچر ہو جاتا ہے تو ٹک ٹوک پرمنٹلی بین ہو جائے گی لیکن بائیڈن کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم بائیڈنس کو سکس منت کا ٹائم دیں گے کہ وہ اپنے ایسٹس کو سیل کر دے ادروائز یو ایس سے اس کو بین کر دیا جائے گا تو فائنلی ان شارٹ بات یہ ہے کہ فیوچر کا کوئی پتا نہیں فائنل ہو بھی سکتا ہے کیا ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا اور فیل حال کے لیے جو ہے وہ یو ایس کے انتر ٹک ٹوک چل رہی ہے ابھی بند نہیں ہوئی لیکن جو سکس منت کا ٹائم دیا گیا ہے اس میں کچھ میں کچھ ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا اسلام علیکم میرا نام ہے علیہباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹیک وان بائی علی اور شاید یہ میرے یوٹیوب چینل کا ایک رننگ پوائنٹ ہوگا جہاں سے شاید ایک بیسک اینڈ میڈ لیول کا جو نالج ہے وہاں سے میں اس کو موو کر کے پریمیم نالج کی طرف لے کر جا رہا ہوں آپ نے ویڈیو کو آج والی کو کم سے کم ضرور کمپلیٹ دیکھنا ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہمارا آپ نیکس پلان کیا ہے تو یو ایسے کے اندر تو یہ مسئلہ بن گیا ٹک ٹوک کا دیکھیں جب بھی ہم کسی اکاؤنٹس کو پر کام کرتے ہیں ہم پندرہ سے بیس اکاؤنٹس کو گروہ کرتے ہیں ہمارے کچھ اکاؤنٹس وائرل ہوتے ہیں تو وہ جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے ایسیٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسیٹس کو کبھی بھی دو دن یا چار دن کے لیے نہیں رکھا جاتا ان کو ایک لانگ ٹرم کے لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ہر منت وہ ہمیں اچھے ڈالرز بنا کے دیں اور ہم وہاں سے اچھا ریونیو بنا سکیں تو ہم اس چیز کا رسک بھی نہیں لے سکتے کہ پانچ چھ مہینے بعد یا دو تین مہینے کے بعد ٹک ٹوک پرمنلی بین ہو جائے ایسی اک اندر اور ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہوں کہ ہم نے تو اتنی زیادہ محنت کی تھی اور ہمارا ریوارڈ اب ہمیں ملنے لگا تھا اور ٹک ٹوک نے ہمیں بین کر دیا تو بہتر یہ ہے ایک سمجھدار انسان جو ہے وہ سٹارٹنگ سے ہی اپنی سٹریٹیجی بنا لیتا ہے تو یہاں پر ہم لوگوں کو بھی اپنی سٹریٹیجی بنانی پڑے گی یو اے سے کے بعد جو سب سے بڑی مارکٹ ہے وہ ہے یوکے کی تو میرے خیال سے میں بھی آپ لوگ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ یوکے کی طرف توجہ دیں یوکے کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر محنت کریں اس ٹائم پاکستان کے اندر بڑے بڑے لوگ جو اس کے اوپر کام کر رہے تھے وہ آل مختلے کے سب یوکے کے اوپر کنورٹ ہو چکے ہیں لیکن جن کے یو اے سے کے اکاؤنٹس چل رہے تھے ان کو ریوینیو دے رہے تھے وہ ان کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اگر آپ کا بھی کوئی اکاؤنٹ چل رہا ہے تو آپ یو اے سے والی اکاؤنٹ کو چلائیں اگر وہ اچھا چل رہا ہے تو اگر اس کے اندر ایشیوز آ رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں آپ اس کو چھوڑ دیں اور نئے اکاؤنٹ بنائیں اور یوکے کے اکاؤنٹ بنائیں اب میں بہت سارے کومیٹس پڑھ رہا تھا اور میرے پاس کافی میسیجز بھی آئے کہ آپ کے پاس جو یوکے کے اکاؤنٹ آپ نے کریئٹ کیے اس کے اندر آپ کو کافی سارے ایشوز آ رہے ہیں یعنی کہ ویڈیو کا پلوٹ کرتے ہیں تو ویڈیو شو نہیں ہوتی اکاؤنٹ کو لاغ اوٹ کر کے لاغ ان کرتے ہیں تو اکاؤنٹ ہی اٹھ جاتا ہے بین ہو جاتا ہے ٹو منی اٹیمپس کا ایشو ہے فالو ان فالو کا ایشو ہے پروفائل نہیں ایڈیٹ ہوتی یوزر نہیں ایڈیٹ ہوتا اور اس طرح کے کافی سارے ایشوز ہیں ان سے کیا ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی ان کا کوئی سلویشن بھی ہے یا نہیں جی ہاں ان کا سلویشن ہے اور ایسا سلویشن ہے جو کہ ہنڈڈ پرسنٹ ایتھنٹک ہے جس کے اندر آپ کو یہ سارے ایشوز آئیں گے ہی نہیں لیکن میری شرط ہوگی جس طرح آپ لوگ کو میں چلاوں گا آپ لوگوں نے ویسے چلنا ہے آپ اپنی مرضیاں کرتے ہیں آپ اپنے تجربے کرتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ علی بھائی ہمارے ایشوز آ رہے ہیں ہمارا فالو نہیں ہو رہا ہماری پروفائل پکچر نہیں لگ رہی اور ہماری ویڈیوز نہیں نظر آ رہی آپ لوگوں کو جو اب میں چیزیں آگے گائیڈ لائن دینے والا ہوں آپ نے جو جو لوگ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں جو لوگ فالو کرنا چاہتے ہیں یقین جانی ہے آپ لوگ کو فری کے اندر یہ ساری چیزیں میں دینے لگا ہوں اب کچھ باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے کرنے لگا ہوں پچھلی ویڈیوز کی کچھ اپ ڈیٹس کے بارے میں جس میں مجھے پتا ہے آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جو کہ لٹی ڈی کی ویڈیو کا بہت زیادہ ویٹ کر رہے ہیں میں نے آپ لوگوں سے بولا بھی تھا کہ آپ یوکے کے اندر بارہ پاؤنڈ سے لٹی ڈی بنا سکتے ہو اور اس کی بیس کے اوپر آپ اپنا ویریفائیڈ بزنس پی پال بنا سکتے ہو اور اس پی پال سے آپ اپنی پیمنٹ سیفلی پاکستان کے اندر لے کے آ سکتے ہو اور وہ ہنڈر پرسنٹ ایتھینٹک وی ہے پی پال بنانے کا تو کافی میرے ایسے دوست ہیں جو کہ ٹریننگز دیتے ہیں جو کہ سکھاتے ہیں جو کہ پیڈ کورسز وغیرہ دیتے ہیں میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا ہر کسی کا اپنا ایک سیٹنگ ہے ظاہری بات ہے ان کا نالج ہوتا ہے ان کی محنت ہوتی ہے وہ اس کا چارج کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں میں کبھی بھی ان چیزوں کے خلاف نہیں لیکن جب میں آپ لوگ کے کومیٹس دیکھتا ہوں تو ان کے اندر مجھے آپ سب لوگ پریشان ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ سب لوگ کے ایشوز ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں تو بہت سارا ایسا پریمیم نالج ہے جو اب میں ریویل کروں گا میرے بہت سے دوست ہیں جنہوں نے مجھ سے اس چیز سے روکا کہ آپ الٹی ڈی بنانا نہ سکھاؤ آپ پی پال بنانا نہ سکھاؤ اور کوئی بھی نہیں سکھا رہا آپ کسی کو پیسے بھی دے دیں تو پھر بھی آپ کو کوئی نہیں سکھا رہا وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ ایسا کریں کہ ریلیٹیوز اگر وہاں رہتے ہیں تو ان سے بنوالیں یا پھر آپ ہماری سروس لے لیں آپ ہمیں دس پرسنٹ بیس پرسنٹ اپنی انکم کا دیتے رہیں اور ہم آپ کو پیسے منگوا کے دیتے رہیں گے یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ اپنا پی پال کیسے بنا سکتے ہو کیونکہ ان کی اپنے پیسے جاتے ہیں ان کا اپنا کمیشن جاتا ہے اور اسی وجہ سے مجھے اب تک الٹی ڈی کی ویڈیو بنانے سے کافی دوستوں نے روکا ہوا تھا اور مجھے نہیں بنانے دے رہے تھے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس میتھڈز ہیں یو ایس ای اکاؤنٹس کو ہینڈل کرنے کے بنانے کے اور یوکے کے بھی ان کے کافی سارے میتھڈز ہیں جو کہ میں نے پہلے بتا بھی چکا ہوں آپ موڈ اپی کے سی بنا سکتے ہو آپ پیڈ وی پین سے بنا سکتے ہو آپ آر ڈی پی سے بنا سکتے ہو ایمولیٹر میں بنا سکتے ہو لیکن وہ والا میتھڈز مجھے شیئر نہیں کرنے دیا گیا جو میتھڈز سب یوز کر رہے ہیں کیونکہ وہ چیز پریمیم ہے کیونکہ وہ چیز سب آؤٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ چیز یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پیڈ کورسز میں بتائیں ہم فری کے اندر نہیں بتائیں گے لیکن اب انشاءاللہ جو ویڈیوز آنے والی ہیں میں آپ کو ایٹی ڈی بھی سکھاؤں گا میں آپ کو پی پال کریٹ کرنا بھی سکھاؤں گا اور آپ کو پریمیم نالج بھی دوں گا جس طریقے سے آپ کے اکاؤنٹس میں بنواؤں گا جس طریقے سے میں ورکنگ کرواؤں گا آپ نے اس طرح ورکنگ کرنی ہے ورکنگ ہم کریں گے وہ موبائل کے اندر کریں گے آر ڈی پی کے اندر نہیں کریں گے اور سسٹم کے اندر ہم نہیں کریں گے ہم کریں گے سارا کا سارا کام موبائل کے اندر اور آپ کو موبائل کے اندر ہی سمپلی کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا نہ کوئی آپ کو وی پی این انسٹال کرنا پڑے گا نہ پیڈ وی پی این نہ کوئی آر ڈی پی سمپل آپ کا پاس موبائل ہوگا جس طرح ہمارا سمپل موبائل ہوتا ہے اس میں آپ کی لوکیشن بھی یونیٹڈ کنگڈم کی ہوگی یا یونیٹڈ سٹیٹس کی جس پہ بھی آپ کام کر رہے ہوں کام بھی سستہ ہوگا اور ہنڈڈ پرسنٹ اتھینٹک بھی ہوگا آپ کی لوکیشن بھی اسی کنٹری کی ہوگی اور آپ اپنے موبائل سے ہی اپنے اکاؤنٹس ہینڈل کریں گے اور اپنے موبائل سے ہی اپلوڈنگ کریں گے تو یہ سارا جو میتھڈ ہے انشاءاللہ میں آپ کو کھل کے ساری چیزیں بتانے والا ہوں تو اب جو لوگ سیکھنے والے ہوں گے وہ میری ویڈیوز کو کمپلیٹ ووچ بھی کریں گے اور میرے ساتھ بھی چلیں گے دیکھیں میں آپ لوگوں سے کوئی فیس نہیں لے رہا میں آپ لوگوں سے کوئی چیز چارج نہیں کر رہا میری حوصلہ افضائی صرف اور صرف اس چیز سے ہوتی ہے کہ جب آپ میری ویڈیوز کو پورا دیکھ لیتے ہو آپ ویڈیوز کو لائک کرتے ہو آپ اچھے کومنٹ کرتے ہو میری حوصلہ افضائی صرف اس چیز سے ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو نہیں کہتا کہ مجھے پانچ ہزار دو دس ہزار دو پچاس ہزار دو تو میں پھر آپ کو کورس کرواؤں گا اور پھر آپ کو یہ چیزیں سکھاؤں گا میں آپ کو سب فری دینے کے لیے تیار ہوں لیکن جب مجھے ادھر سے رسپونس نظر آتا ہے اب لیٹس پوز آج میں نے یہ ویڈیو لگائی مجھے جب اس پر رسپونس نظر آئے کا یقین کریں اتنا دل خوش ہو جاتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یار میں اور زیادہ سکھاؤں ان کو لیکن جب آپ رسپونس نہیں کرتے تو پھر وہاں پر دل بھی نہیں کرتا کہ میں چیزیں شیئر کروں یا میں اس جوش کے ساتھ چیزیں آپ لوگوں کو بتاؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ چلوں تو بہت باتیں پکا چکا ہوں مجھے پتا ہے آپ لوگ بور ہو گئے ہوں گے تو اس چیز کے لیے معذرت لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں نے stay tune رہنا ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں ایک موبائل کے اندر میرے پاس کہ میں کیسے اس چیز کو ہینڈل کر رہا ہوں یا میرے پاس جو لوکیشن ہے وہ یوکے کی ایک سمپل ہمارا جو سمپل والا موبائل ہے اس کے اندر ہمارے پاس یوکے کی لوکیشن آ رہی ہے یا نہیں لیف سائٹ پہ آپ کو سکرین ریکارڈنگ نظر آ رہی ہوگی جس کے اندر میں نے سرچ کیا ہے my ip location یہاں پر میں open کر لیتا ہوں چلیں یہ first website کو open کر لیتا ہوں اگر یہ صحیح بتائے تو تو یہاں پر ہم چیک کر لیتے ہیں کہ میرے اس موبائل کی لوکیشن کیا ہے یہاں پر میں نیچے آ جاتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ip located انگلینڈ ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر جو لوکیشن مل رہی ہے وہ ہے انگلینڈ کی تو میرے یہ سمپل موبائل ہے اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے مطلب vpn بھی نہیں ہے vps بھی نہیں ہے کوئی چیز نہیں اور یہ سمپلی میں اسی موبائل کے اندر اس چیز کو ہینڈل کر رہا ہوں اسی کے اندر ہی uploading کر رہا ہوں اسی کے اندر میں اپنے accounts کو manage کر رہا ہوں میرے chrome کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ لوکیشن بھی UK کی آ رہی ہے آپ United States کی بھی کر سکتے ہو اور یہی چیز انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اب سکھانے والا ہوں تو جو لوگ excited ہیں جو لوگ مجھ پہ trust کرتے ہیں وہ لوگ comment میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کی حوصلہ افضائی سے ہی میں آپ کو ایسی ایسی چیزیں بتاؤں گا جو آپ کو ایک اچھا revenue generate کرنے میں help کرے گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو tech12 ali چینل کے بعد کسی کے پاس نہ جانا پڑے گا نہ کسی سے کوئی paid course لینا پڑے گا تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like کر دیں چینل کو subscribe کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ